اب اگر یہاں یہ سب کچھ ہوا تو میں پھر اکیلہ نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر حقیقی آزادی کو موت آگئی تھی یہ وطن جہاں ہم آج آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں جہاں ہم بے خوف و خطر زندگی گزارتے ہیں اس وطن عزیز کا قیام کسی بھی موجزے سے کم نہیں تھا اور اس کی حفاظت بھی کرامت ہے یہ لیڈر ہی نہیں تھے یہ پولیٹیشنز ہی نہیں ہیں یہ دو نمبر پیرشوٹرز ہیں جو دیڑیاں لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے پارٹی میں اور میں جب اس وقت عمران خان کو کہتا تھا کہ یہ حقیقی آزادی کے علم بردار نہیں ہے جسٹس ارباب طائر کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہہ کہے جو ہیں وہ گونج اٹھے خیر ہمارے ملک میں یہی آئے کہ جو رونے والی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کے اوپر ہمیں رونا آنا چاہیے جو رونے کا مقام ہوتا ہے تمہیں اپنا قد پتا ہے اپنا سائز پتا ہے تمہیں اپنا جسہ پتا ہے تمہیں سٹیٹ کا ہلیا بھی تو پتا ہے تمہیں سٹیٹ کی ساخت بھی تو پتا ہے تمہیں اداروں کی پہنچ بھی تو پتا ہے بھائی نمسکار دوستو جہن دوستو فجا خلیپا پوری طریقہ سے یوٹر لے چکی ہے کیونکہ فجا خلیپا کو پتا ہے کہ اس کا بھی سافٹ بیئر اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے یعی کارڑا کی جو فجا خلیپا بینہ امران خان کا نام لیے سو اسٹارٹ نہیں کرتی تھی لیکن آج امران خان کا نام لینے میں بھی سرماتی ہے کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ امران خان کی سیاست ختم ہو چکی اب تو فوج کی چمچا گیری کرنے ہی پڑے گی حقیقی آجادی کو فجا خلیپا پوری طریقہ سے بھول چکی ہے اور پاکستانی پھوج کی چمچا گیری میں لگ چکی ہے کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا بھی نمبر بہت جلدی آ سکتا ہے تم کیوں ملا وجہ پڑا ہے پھٹے میں جا کر کے اور کیا خان سے ویورشپ ملتی ہے خان سے تھوڑا سا بجٹ ارے یار خان نے آج تک کچھ دیا کسی کو خان نے کیا دے دیا ہے خان نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیا جو ان کے ساتھ تھے جنہوں نے اپنے کندے دیے خان کو یہاں تک پہچانے کیلئے خان ان کے جنازوں میں نہیں جاتا تمہیں کیا دے دیتا ہو اب وہ دیکھو ہارے ویجواری کی طرح بیٹھے ہیں پنکی پیرنی کے ساتھ لوڑوں کھیل رہے ہیں کچھ دنوں میں پنکی پیرنی دھر لی جائیں گی اس کے بعد وہ کچھ دن اور وہاں پہ رہیں گے اس کے بعد مارے تنہائی کے جب بس نہیں چلے گا تو پھر ان کو بھی جوتے مار کی گرفتار کر لیا جائے گا اور اگر ان کا ایکزائل بیرونی قوتوں کے دباؤ پر جس کے لیے بے تاشا کوشش امریکہ بہادر کی جانب سے کی جارہی ہیں ان کے سابق سوسرال کی جانب سے کی جارہی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فواج پاکستان بطن کے چپے چپے کی محافظ ہے تو یقیناً ایسا دکھائی بھی دیتا ہے اور وہ ایسا کرتی بھی ہیں اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں یہ نشانیں حیدر سینکڑو جرت کے ستارت کے ستارے اور جوانوں کے سینوں پر سجد تمگے ایسے ہی نہیں ملتے قربانی دینا پڑتی ہے معذوریاں مقدر بنانا پڑتی ہیں کبھی سرد راتیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر تو کبھی تپتے سہرا پر بطن کی سردوں کی حفاظت کرنا پڑتی ہے محافظ جاگتا ہے تو مکین سوتے ہیں مگر گرم خواب گاہوں میں زندگی بسر کرنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا اب واجے پاکستان کو کئی محاذوں پر برسر پیکار رہنا پڑتا ہے عام تاثر تو یہ ہے کہ پاکستان کو بیرونی دشمن سے خطرہ لاحق ہے مگر تلق حقیقت یہ ہے کہ وطن عزیز کو جتنا خطرہ بیرونی دشمن سے اسی قدر اندرونی دشمن کی طرف سے بھی مشکلات کا سامنا ہے اور اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے بیرونی دشمن اپنی دشمنی میں واضح ہوتا ہے مگر اندرونی دشمن چھپا ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کی شناکت آسان نہیں ہوتی مگر اب واجے پاکستان نے اس مشکل اور چھپے ہوئے دشمن پر بھی کابو پا کر ملک میں امن بحال کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے اور کر بھی رہی ہے اچھے جیسا کہ روا یہ جو نوہ مائی کو ملک کے مختلف شہروں میں افسوسناک واقعات پیش آئے جن کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کام میں کہیں بانیہ پاکستان سے منصوب رہائشگاہ کو جلایا گیا کہیں اس وطن کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے دینے والے ہیروز کے مجسمات کی بے توکیری کی گئی کہیں روز قربانیاں دینے والی واجے پاکستان کے تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو کہیں سیول تنصیبات اور املاق کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا وہ کام جو بیرونی دشمن 75 برسوں میں نہیں کر سکا اندرونی دشمنوں نے کر کے دکھایا مگر پھر قوم جاگ گئی اندرونی دشمنوں کو پہچان گئی پھر ملک کے چپے چپے پر افواجے پاکستان زندہ باد کے نارے بلند ہوئے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا اچھا آرمی چیف جنرل آسی مریر صاحب نے یادگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی اور شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی یوم تقریم شہدہ کے موقع پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئیس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو بھی شہدہ کی لازوال قربانیوں کو مجروع کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پاکستانی قوم شہدہ اور ان کے قابل فقر خاندانوں کی مکروز رہے گی آئیس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہدہ ہمارا فقر ہیں اور ہمیشہ رہیں گے آج پوری قوم کے لیے ہر شہید کو خراج اقیدت پیش کرنے کا دن ہے اور ان میں وہ تمام شہدہ شامل ہیں جنہوں نے جدو جہدے پاکستان سے لے کر آج تک اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانے قربان کی کئی دفعہ بتا چکا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں اگر ان کا اگزائل نہیں ہوا تو عمران خان کو قید سے نجات نہیں ملے گی عمران خان قید میں ہی ایکسپائر ہوں گے انہوں نے مذاق سمجھا ہوا تھا انہوں نے مذاق سمجھا ہوا تھا آرمی چیف کے گربان پہ دل دیا ڈی جی آئی سائے کے بارے میں ڈی جی کر کے مذاق کر رہے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ عمرانڈو میڈیا جو ہیں یہ سمی ابراہیم جیسے جو ٹچے ہیں یہ ان کا کچھ ان کو کچھ سمی ابراہیم بھی اللہ معاف کرے ہم نے ٹرانس میشن اب وہ ہی مو کھلتا ہے تو پھر بہت ساری باتیں جب میں نے جوائن کیا تو ہمیں ایک دن پروگرام میں میرے خیال ہے شاید یہی کوٹ پہنے ہو تھا تو وہ مجھے آ کر کچھ بلیک پٹی بات دی میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے کہ لنگے سر وہ سمی ابراہیم صاحب کو ڈببو نہ مارا ہے میں نے کہا جیسے دیر میں مارا ہے خیر بہرحال ہم گئے بیٹھے جا کر ہم نے اپنا پروگرام کیا اور آگئے سمی ابراہیم ڈببو چودری سے پٹا اور کان کان خجل نہیں ہوا کان کان خوار نہیں ہوا ایف آئی آر گھٹوانے کے لیے ایف آئی آر گھٹوانے کے لیے یہ چینل کا ایم ڈی تھا چینل کا ایم ڈی اور میں نے ٹیلی ویژن میں کہا تھا میں نے کہا فواز چودری میں تمہارا بازو اکھار لوں گا میں تمہارا بازو اکھار لوں گا اگر میری طرف دیکھ کر کے تم نے آنکھ یوں کر لی اور فواز چودری اس وقت سٹنگ منسٹر تھا انفرمیشن سب آپ لوگوں سے کس کس کے رافتے ہو رہے ہیں کون کون آئے گا پیپرز پارٹی میں میرے ساتھ پروگرام میں پچھلے ہفتے میں موجود تھے وہ کچھ لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں دروازے بند ہیں دوسرا سوال میرا یہ کہ پیپرز پارٹی تو بڑی مچور سی پارٹی ہے آپ لوگ دل میں گرجز رکھتے ہی نہیں ہیں آپ لوگوں نے دروازے بند کر دیئے کچھ لوگوں کے لیے ہمارے دروازے کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتے دیکھیں سننے میرے کچھ لوگوں کے لیے بند ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے اور نہ ہی ہم کسی سے ٹیبل ٹاک سن لیں بات کرنے سے کوئی ہم ہم نے تو ہمیشہ بات کی ہے کہ سب سے بات کی جائے میں صرف ایک ارز کروں مجھے کچھ لوگوں کے لیے بڑی عزت ہوئی دلی طور پر مثال کے طور پر ان کے محمود مولوی صاحب ہیں انہوں نے فوری طور پر اور وہ ان کے بڑے قریبی تھے حالیہ جیتے تھے انہوں نے استیفہ دے دیا ان سے لا تعلقی کی اور استیفہ بھی دیا وہ سیٹ بھی نہیں رکھی اپنے پاس تو یہ ان کا بڑا پن ہے اسی طرح اور بہت دیکھیں اب یہ کھل کے ایکسپوز ہو چکے ہیں خان صاحب کہ ان کا سب کچھ اپنی ذات کے لیے ہے کہ میں گرفتار نہ ہوں میں اقتدار میں رہوں پھر یہ سب کی قربانیاں دینے سے کوئی گریز نہیں کر رہے تو اب یہ سلسلہ جو ہے ان کا یہ جو انہوں نے ایک الزام لگایا تھا پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب پر کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی جسمانی قتل نہیں تھا وہ سیاسی قتل ضرور ہے کہ اپنے آسف صاحب نے پریزیڈ آسف علی زرداری صاحب نے اپنی سیاسی بصیرت سے ان کا سیاسی قتل کیا ہے اب یہ تاریخ میں جب بھی کبھی ذکر آئے گا خان صاحب کا تو یہی آئے گا کہ جی عمران خان کامیاب کرکٹر اور ناکام ترین پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ کا یہ تمہارے چویں ہیں اور دیکھنا یہ مینڈکوں کی طرح پودک کے نکلیں گے جب ان پر توا گرم ہوگا تو توا ابھی گرم بھی نہیں ہوا صرف امید ہوئی ہے کہ گرم ہونا ہے تو اسے مینڈک جو ہے پودک کے نکل گئے ہیں تو عمران خان کہتا تھا مجھے نہیں یہ ٹائگرز ہیں تم دیکھنا یہ کیسے کھڑے ہوں گے اور یہ کریں گے تو وہ کریں گے تو آج عمران خان بھی سوچتا ہوگا جو جو باتیں مجھے کہتا تھا جس جس کے مطلق کہتا تھا کہتا تو صحیح تھا اس پر ہم قیقہ لگا کے اس بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں تو کبھی کبھی ویسے یہ قیقہ بھی معنی خیز ہوتا ہے یہ بے بسی کی علامت بھی ہوتا ہے جب آپ کچھ نہ کر سکیں اچھا عصد قیصر صاحب کا تو یہ ہوا کہ اسلامت پولیس نے چھ ایف آئی آرز کا ریکارڈ انہیں پیش کر دیا اب یہاں پر یوم تقریم شہدہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں ایک معاملہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اور یہاں پر ایک جانب تو پولیٹکس اس وقت چل رہی ہے نواز شریف صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی نہیں ہے بلکہ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو میں سٹیٹمنٹ داغ نہ کہوں گا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ داغی ہے کہ جی عدلیہ نظریہ ضرورت اجاد کیا ڈکٹیٹرز کو اس عدلیہ نے خوش آمدید کہا اور اس طرح کی چیزیں وہیں دوسری جانب شباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ نو مئی کے شر پسندوں اور دہشتگردوں میں کوئی فرق نہیں لہٰذا انہیں ضرور سزا ملے گی انہوں نے ریڈیو پاکستان کی عمارت کا دورہ کیا جہاں ڈی جی ریڈیو پاکستان نے انہیں نو مئی کے واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی اسی عمارت میں ریڈیو پاکستان پشاور کی اسی عمارت میں چودہ آگست انہیں سو سنتالیس کو آزادی کی صدایں بلند ہوئیں تھیں اور یہاں پر نو اور دس مئی کو دلخراش واقعات پر پوری قوم جو ہے اس کے دل رنجید آئیں تاریخی اور قومی ورثے کو جلا دینا کہاں کی حبل وطنی اور اس طرح کی انہوں نے کچھ چیزیں کہیں ہیں کچھ بات عمران خان کے سارے سمر تک حقیقی آجادی کے لیے گائب ہو چکے ہیں کوئی بھی حقیقی آجادی اب پاکستانی پھوج سے مانگتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ پاکستانی پھوج نے آتنکباد مچا کر کے حالات ایسے بنا دیا ہیں کہ اب کوئی بھی عمران خان کا نام بھی لیتا ہے تو اسے بھی ترد رپتہ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے لوگ کافی زیادہ خوف میں ہیں ہے ہی کارڑا کہ کوئی بھی پاکستانی پھوج کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے ہر کوئی اب پاکستانی پھوج کے پکچ میں جا چکا ہے جو عمران خان پاپلیٹی کی بلندیوں پر تک کچھ دن پہلے آج عمران خان کے گھر کے آس پاس کوئی نجر بھی نہیں آتا عمران خان کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے کوئی بھی عمران خان کا سمرت کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ عمران خان نے جب سے ستہ سے باہر نکلاتا تب سے اپنی لوگوں میں لگاتا اور جہر بھر رہا تھا کہ پاکستانی پھوج نے اسے ستہ سے باہر کیا تھا لوگ اتنے زیادہ گصے میں ہو گئے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستانی پھوج کے ہیڈ کوارٹرز پر ہی حملہ کیا اور پاکستانی پھوجیوں کو جم کر کے ٹھوکا تھا یہی کارڑا کہ عمران خان اب بری طریقہ سے پھس چکا ہے اور دور دور تک بچنے کا کوئی راشتہ بھی عمران خان کو نجر نہیں آ رہا آپ کی کہہ رہا ہے کمینٹ میں جب سیئر کریں اگر آپ چینل پر نیتے چنل کو سبسکائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمینٹ کریں اور سیئر کریں جہن وند ماترہ